بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ سیدر انبیاء والمرسلین محترم صامی زیب الاتشام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حستی آپ کی شخصیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ صرف کلمہ گو انسانوں کے لیے بلکہ دین اسلام کے لیے بھی ایک قابل فخر اور قابل رشق حستی تھی یقیناً آج جو ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس قرآن پاک کو سینے سے لگاتے ہیں اس قرآن پاک کے نسخے کو اور اس قرآن پاک کو جو آنکھوں سے لگاتے ہیں بوسہ دیتے ہیں اس سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں اور اس قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنا عقیدت رکھنا اپنے ایمان کا حصہ اور جذب لاینفق سمجھتے ہیں یقینا یہ میں سمجھتا ہوں جہاں تمام صحابہ کرام کا ایک فیض ہے وہاں سب سے بڑا فیضان سیدنا ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گھر میں اپنے ساتھ رکھا بلکہ حضر میں بھی اپنے ساتھ رکھا بلکہ یوں سمجھئے کہ جہاد میں بھی اپنے ساتھ رکھا اور امن میں بھی اپنے ساتھ رکھا بلکہ دنیا کے اور زندگی کے ہر ہر موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاة والسلام کے دامن میں رہے اور آپ کی آغوش میں رہ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف عمل رہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی وہ ہستی ہے کہ جن پر صحابہ رشک اور فخر کیا کرتے تھے کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی مقام و مرتبے کے جو حامل ہے اور بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کا فرمان زیشان کہ لو کان بعدی نبیاں لکان عمر و نبیاں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ ضرور عمر نبی ہوتا اور اسی طرح یا فرش شیطان من ذل عمر کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے کہ عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ روب و جلال عطا فرمایا ہے اور پھر اسی طرح حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسدی کو دیکھا جائے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ ہیں غار میں بھی ساتھ ہیں بلکہ مزار میں بھی ساتھ ہیں ایک روز حضرت مولا مشکل کشای شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جلال کریم حضور علیہ الصلاة والسلام کے صحابہ کے پاس جب تشریف لائے تو یہ عصد الغابہ کے اندر علامہ محمد جزر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو امدہ طریقے کے ساتھ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی واجل کریم حضرت علی کو خوش خوش دیکھا صحابہ نے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ہم سے اپنے اصحاب کی حالت بیان کیجئے یعنی آپ کے دوست کیسے ہیں اور آپ کے صحابہ کیسے ہیں آپ یہ حالت بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے وہی میرے بھی اصحاب ہیں اب وہ حضرات جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا حضرت ابو بکر کی حالت بیان کیجئے انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص تھے جن کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر نماز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے خلیفہ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دینی پیشوائی کے لئے منتخب فرمایا تھا پس ہم ان کی دنیاوی پیشوائی پر راضی ہو گئے یعنی آپ کو اپنا خلیفہ بھی منتخب فرما لیا یہ روایت میں نے صرف اس نیت سے اس غرض سے پڑھی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حضرت ابو بکر صدیق شان بیان کی یا حضرت عثمان غنی نے شان بیان کی حضرت طلحہ نے بیان کی حضرت زبیر نے بیان کی حضرت عباس نے بیان کی تو کوئی یہ نہ کہے انہوں نے تو معذر اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے اتنی زیادہ معذر اللہ وہ جو ہے اس قسم کے ان کے تنازعات ہوئے تھے یا مشاجرات ہوئے تھے یا معاملات ہوئے تھے کہ جن کی بنا پر ان کی باہمیں رنجشیں ہوئی تھی تو حضرت مولا علی کے فرامین تو ان کی شان میں کوئی نہیں ہے تو لہٰذا صرف اسی نیت سے میں نے عفض الغابہ کی یہ روایت نکل کی کہ حضرت مولا مشیر کشای شیر اقدا کرم اللہ تعالی و جل کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قسم کے فضال بیان کیا کرتے تھے اب آئیے یہ اصواعق المحرکہ ہے علامہ ابن حضر مکی شافید رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ ایک حدیث لائے ہیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بخاری شریف میں ہے حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اینا سے خیرن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اباجان یعنی اے امیر المؤمنین اے خلیفة المسلمین یا علی مشکل کشای آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے تو حضرت مولا علی کے جواب کیا ہے فقال ابو بکر تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے پھر اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں فقلت سمم من میں نے عرض کی اباجان پھر کون ہے قال عمرو کہتے ہیں پھر دوسری مرتبہ حضرت مولا علی نے جواب دیا جواب ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں پھر میں اس سوال کے کرنے سے میں ڈر گیا میں نے سوچا کہیں یہ نہ ہو کہ تیسری مرتبہ پوچھوں سمم من کہ پھر کون ہے تو اب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں پھر میں عرض کروں گا کہ حضرت محمد بن حنفیہ بھی جانتے تھے کہ تیسری نمبر پر جو مقام آئے گا تو وہ مقام حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا لیکن حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے ڈائریکٹ یہ پوچھا کہ ابا جان پھر ان دو کے بعد یعنی شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر تو آپ ہی کا مقام ہوگا کہتے ہیں پھر حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں یہ آپ کی منکسر المزاجی یہ آپ کی آجزی اور یہ کمال انکساری کا عالم تھا کہ آپ نے خود کو ان بڑے بزرگوں میں شامل نہیں کیا حالانکہ آپ بھی ان چار یاروں میں ایک ہیں اور میں اگر یہ عرض کروں کیونکہ حضرت مولا علی چار یاروں میں بھی ہیں پنچتن پاک میں بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں تین سو تیرہ میں بھی ہیں اور بلکہ جماعت صحابہ کو دیکھا جائے تو ان میں بھی حضرت مولا علی نظر آتے ہیں اور جماعت اہل بیعت کو دیکھا جائے تو ان میں بھی مولا علی نظر آتے ہیں برحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ کے حبیب بھی راضی تھے اور اللہ کا حبیب تو راضی تھا ہی بلکہ خود رب تعالیٰ کی ذات بھی ان سے راضی تھی میں اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ میرے دوستو ان بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے جب ان کے یہ مخصوص ایام آتے ہیں یا ان کے عرص منایا جاتے ہیں یا ان کی ولادت کے ایام ہوتے ہیں تو ان میں خصوصی احتمام کیا کریں اپنے گھروں میں جس قدر ہو سکے ان کا عرص منایا کریں اور ان کی ولادت کے دن منایا کریں تاکہ ان بزرگوں کے ساتھ ایک نسبت ایک تعلق جوڑا رہے اور آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ان کے فضائل اور خصائص اور مناقب و محامد و محاسن بتائیں اور ان بزرگوں کی ہستیوں کے ساتھ تعرف کروائیں کہ بھائی یہ کون ہستیاں تھی اور ان کے کیا کارنامے تھے اور یہ کس قسم کے لوگ تھے کیسے متقی اور پریزگار کیسے اللہ رسول سے محبت کرنے والے کس طرح قرآن اور حدیث سے محبت کرنے والے نماز اور روزہ سے محبت کرنے والے درود اور وزائف سے محبت کرنے والے لوگ تھے تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے بلکہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر یہ جذبات آ جائیں تاکہ ہم ان بزرگوں کی صیرتوں کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سمار لیا اور اپنی آخرت کو بھی سمار دیں اللہ پاک ان نفوسی قدسیہ کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے آمین بجاہ سید المرسلیم